ہیلو دوستو دوستو اس سیڈیو میں میں آپ کے لیے کچھ ایمپورٹنٹ قیشنز لائے ہوں جو جے کے ایس ایس بھی نے حال ہی میں تین جنویری کو اپنے ایکزیم میں پوچھے تھے ان قیشنز سے ریلیٹڈ میں آپ کے لیے پوری انفورمیشن لائے ہوں جو جے کے پی ایس آئی کے جو ایس پیرنٹس ہیں ان کو بھی یہ ہیلپ کرے گا اور جو فائننس ایکاؤنٹس اسسٹنٹ کے جو ایس پیرنٹس ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو ہیلپ ضرور کرے گا اور جن کا بھی ہسٹری آف انڈیا سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹاپک ہے ان کو بھی یہ ویڈیو جو ہے ضرور ہیلپ کرے گا آنے والے ایگزام میں ویڈیو کو اینٹ تک دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشن ہے کہ اگر آپ چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں ویڈیو کو ایچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تو دوستو جمعین کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ نے تین جنوری کو اسسٹنٹ کمپائلر کے پوسٹ کے لیے جو question پوچھا تھا during civil disobedience moment who was viceroy آپ کو بتانا تھا civil disobedience moment کے دوران انڈیا کا viceroy کون تھا تو دوستو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے لارڈ ارون جو ہے انڈیا کے وائس روئے تھے اس طرح اب دوستو ہم بات کریں گے civil disobedience moment کے بارے میں دوستو civil disobedience moment جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے 12 مارچ 1930 کو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں مہاتما گاندی اور یہ جو مومنٹ ہے یہ مہاتما گاندی سٹارٹ کرتے ہیں فیمس مارچ سے جس کو آپ ڈانڈی مارچ بھی کہتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کیا تھا مہاتما گاندی نے سابر متی آشرم احمد آباد سے اس مارچ کو احمد آباد سے ڈانڈی ویلیج جو کہ ایک western sea coast arabian sea کے پاس ایک گاؤں آتا ہے وہاں تک نکالا گیا تھا اور یہاں گاندی جی نے تکریباً احمد آباد سے ڈانڈی ویلیج تک 385 کلومیٹرز کا سفر کیا اور وہ بھی آن فوڈ یعنی بلکل پیدل جب گاندی جی نے یہ مارچ نکالا تو اس ٹائم اس کے ساتھ اس کے 78 میمبرز تھے گاندی جی ڈانڈی ویلیج کو پہنچے 6th اپریل 1930 ڈانڈی پہنچتے ہیں تو یہاں پر وہ انگریزوں کا بنایا ہوا ایک لاؤ جس کو سالٹ لاؤ کہتے تھے اس کو گاندی جی بریک کرتے ہیں انگریزوں نے یہاں پر انڈیانز کو بین کیا تھا وہ کسی طرح کی مینیفیکچرنگ نہیں کر سکتے تھے وہ نمک بھی نہیں تیار کر سکتے تھے تو گاندی جی نے یہاں پر نمک بنایا اور اس طرح اس لاؤ کو انہوں نے بریک کیا اسی طرح جب گاندی جی کی ڈانڈی مارچ کی خبر پورے انڈیا میں پہنچ جاتی ہے تو مختلف طرح کے مارچس نکلتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ اور تامیل نادو میں سی گوپالچ چاری ایک مارچ نکالتے ہیں جو کی ڈانڈی مارچ کر ویدارن یم تک اسی طرح ٹوینٹی فرسٹ میں کو گجرات میں سی روجنی نائڈو بھی ایک مارچ نکالتی ہے جو کی ایک نون وائلنٹ مارچ تھا لیکن بعد میں جب انگریزوں کا ان سے سامنا ہوتا ہے تو یہاں پر جڈپ ہوتی ہے سی روجنی نائڈو کے ساتھ جو اس کے انجرد ہو جاتے ہیں اور ان میں سے دو کی موت ہو جاتی ہے پھر تو اسے یاد رکھیں کہ نومبر 1930 کو فرسٹ ٹیبل راؤن ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے اور یہ لنڈن میں ہوتی ہے یہاں پر کچھ سائیمن کمیشن میں ری فارمز کو پرپوس کیا گیا تھا اس راؤن کانفرنس میں مختلف طرح کی پارٹی کو بلایا گیا تھا لیکن یہاں پر جو کانگریس ہے یعنی انڈین نیشنل کانگریس نے اس کانفرنس کا بائی کارٹ کیا لیکن کچھ جو پارٹی ہیں وہ اس میں شامل ہوئی جن میں انڈین پرنس جو ہیں یہ اس میں شامل ہوئے مسلم کرتی ہے اور یہاں کانگریس جو ہے وہ پہلے ہی یہاں پر انڈیپینڈنس کی مانگ کر چکی تھی پھر 1931 کو گاندی جی اور لارڈ ارون کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس ایگریمنٹ میں گاندی جی ایک شرط رکھتے ہیں ارون کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی پولٹیکل پریزنرز کو قید کیا ہے آپ ان کو چھوڑیں گے اور اس کے بعد گاندی جی یہ کریں گے کہ وہ سیویل ڈیس اویڈنس کی جو مومنٹ ہے اس کو وہ سسپنڈ کریں گے اس کو وہ ویڈر کریں گے اس ایگریمنٹ پر 1931 مارج کو کراچی سیشن ہوتا ہے اور اس کراچی سیشن کو اس ٹائم سردار والبائی پٹیل جو ہے صدارت کرتے ہیں یہاں پر ایک ڈیسیجن جو ہے لیا جاتا ہے کراچی سیشن میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو کانگریس ہے وہ اب سیکنڈ راؤن ٹیبل کانفرنس میں پارٹسپیٹ کرے گی اور کراچی سیشن میں گاندی جی کو چوز کیا جاتا ہے کہ وہ سیکنڈ جو راؤن ٹیبل کانفرنس ہونے والی تھی اس میں پارٹسپیٹ کریں گے یعنی ریپریزنٹ کریں گے تمام پارٹیز کو اور دوستو لاسٹ میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ گاندی جی نے پھر سیول ڈیس اوبیڈنس مومنٹ ویڈراؤ کی نائنٹین ہنڈرڈ اینڈ تھرٹی پور میں دوستو اس کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے میر ہیمائیو یوسف نے جس کے لیے ہم اس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ نیچے کمیٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر